اسلام علیکم سٹورنٹس i hope you all are fine i am عریش فاروق and you people are watching science spirit channel جو سیکنڈ سمیسٹر کے سٹورنٹس ہیں یو جی کے بی ایس سیکنڈ سمیسٹر یا ایم ایسی سیکنڈ سمیسٹر آپ کے فائنل ٹم اگزیم سے ریلیڈڈ کچھ اپ ڈیٹس ہوگی رہا ہیں جو میں آپ کے ساتھ اپنی اس ویڈیو میں شیئر کروں گی اور اس سے پہلے وہ سٹورنٹس جو میری چینل پر نیو ہیں اور جنہوں نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اسی طرح کی انفارمیٹی ویڈیوز کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کر دی اور بالائیکن کو پریس کر دیں تینکیو سو مچ جی تو جو سیکنڈ سمیسٹر کے سٹورنٹس ہیں یہ ویک آپ کا میٹرم اگزیم کا تھا اور آپ کو فیزیکلی کر دیا جائے گا آپ کے فائنل ٹم اگزیم سے ریلیڈڈ کچھ اپ ڈیٹس ہوگی رہا ہیں کہ آپ کے جو فائنل ٹم اگزیم ہیں ان کو آن لین ہی کنڈکٹ کروایا جائے گا لیکن میری ساری بات آپ پہلے کیرفولی سنیں تاکہ آپ چیزوں کو بیٹر وی میں انڈرسٹینڈ کر سکیں ابھی یہ صرف ایک آپشن ہے فائنلائز تو تب ہی ہوگا جب فائنلی یونیورسٹی کی طرف سے نوٹیفیکشن آئے گا لیکن ایٹ لیسٹ ابھی ایک آپشن ہے کہ جو سیکنڈ سمیسٹر کے سٹورنٹس ہیں ان کے جو فائنل ٹم اگزیمز ہیں ان کو آن لین ہی کنڈکٹ کروایا جائے ایمیس سیکنڈ سمیسٹر ہے یا بی ایس سیکنڈ سمیسٹر ہے اور یہ ٹو منس کے لیے جو آپ کو بلایا جائے گا وہ صرف اس لیے بلایا جائے گا کہ آپ کی ٹیچرز کے ساتھ انٹریکشن ہو سکے ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن ہو سکے اور ویسے بھی سیکنڈ سمیسٹر کے علاوہ باقی جتنے بھی سمیسٹر ہیں ان کا سمیسٹر بریک ہوگا وہ تو ایسے ہی یونیوسٹرین جا سکتے صرف سیکنڈ سمیسٹر ہی ہے جن کی کلاسیز ابھی ہو رہی ہوں گی اس لیے ان کو فیزیکل ہی کیا جائے گا کیونکہ اور تو ابھی کوئی آپشن ہی نہیں ہے پھر یہ پوائنٹ بھی کلیر نہیں ہے کہ جو آپ کا تھرڈ سمیسٹر سٹارٹ ہونا ہے وہ بھی فیزیکل سٹارٹ ہوگا یا پھر سے آپ کو آن لین کر دیا جائے گا کیونکہ جب آپ کے یہ ٹو منس کمپلیٹ ہونے ہیں تب تک جو فائنل ایئر ہے بی ایس کا یا ایم ایسی کا ان کا جو سمیسٹر بریک ہے وہ حتم ہو جائے گا پھر اس کے بعد فائنل ایئر والوں کو فیزیکل ہی رکھا جائے یا پھر جو سیکنڈ سمیسٹر کے سٹورنٹس ہیں ان کو فیزیکل ہی رکھا جائے کیونکہ ابھی جو کوئیٹ کی سیچویشن جا رہی ہے گورنمنٹ کے طرف سے صرف اتنی ہی پرمیشن ملی ہے کہ الموس 30% سٹورنٹس کو ہی ابھی یونیورسٹری بلایا جائے اور باقی سب کو آن لین رکھا جائے اگر تو تب تک یہ فائنلائز ہو جاتا ہے کہ اب جتنے بھی سٹورنٹس ہیں جتنے بھی سمیسٹرز ہیں ان سب کو فیزیکل ہی کر دیا جائے پھر تو اوویس سی بات ہے آپ سیکنڈ سمیسٹر کے ہیں فورت کے ہیں سکھت کے ہیں یا فائنل ایئر کے ہیں آپ یونیورسٹری فیزیکل ہی جائیں گے لیکن جب تک یہ انونسمنٹ نہیں ہوتی اور صرف یہی انونسمنٹ ہے کہ صرف 30% سٹورنٹس آئیں گے تو تب تک تو پھر فائنل ایئر والوں کو یہاں پھر بلایا جائے گا یا پھر آپ لوگوں کو بلایا جائے گا کسی ایک کو ہی بلایا جائے گا سو فیلال ابھی تک یہی کنفرمیشن ہے کہ یہ 2 منز تو آپ کے فیزیکل ہی ہوں گے اس کے بعد 3rd سمیسٹر آپ کا آن لین ہوگا یا فیزیکل ہوگا اس حوالے سے ابھی کچھ بھی کنفرمیشن نہیں ہے میبھی دوبارہ سے جو فائنل ایئر سٹورنٹس ہیں کیونکہ ابھی تو ان کا سمیسٹر بریک ہوگا جب پھر ان کا نیا سمیسٹر سٹارٹ ہوگا تو پھر یہی چانسز ہیں کہ ان کو بلایا جائے گا کیونکہ لانسٹ ایئر ہوتا ہے ریسرچ کے کافی سٹورنٹس ہوتے ہیں سو زیادہ پریفرنس تو فائنل ایئر والوں کو ہی دی جاتی ہے آپ کی اگزیمز کے حوالے سے فیلحال یہی اپڈیٹس وغیرہ سامنے آئی ہیں کہ جیسا کہ آپ میٹس سے پہلے تک جو کلاسز ہیں وہ آن لین ہی لیتے رہے ہیں تو آپ کے جو فائنل ٹیم اگزیمز ہیں ان کو آن لین ہی کنڈک کروایا جائے لیکن ایک پوائنٹ میں کلیر کر دوں کہ ابھی یہ صرف ایک آپشن ہے ابھی ہنڈر پرسنٹ فائنلائز اپڈیٹس نہیں آئی اب میرے پاس یہ اپڈیٹس وغیرہ آئی تھیں آپ کے اگزیمز آن لین ہونے کی فائنل ٹیم اگزیمز تو آئی واس کنفیوز کہ میں اس پر ویڈیو بناوں آپ کو انفارم کروں یا نہ کروں کیونکہ می بھی لاس پر جا کر یہ بھی فائنلائز ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو اگزیمز ہیں وہ فیزیکل ہی لیے جائیں می بھی سلیبس ریڈیوس کر دیا جائیں یا می بھی بیفور میرس کا جو سلیبس ہے اس کو انکلوڈ نہ کیا جائے اس طرح کی بھی پاسیبیلٹیز ہیں لیکن پھر جب میں نے دیکھا کہ سٹورنٹس کنفیوزد ہیں سٹریس میں ہیں تو میں نے کہا چلیں آپ کو انفارم کر دیتے ہیں کیونکہ آپشن تو مجود ہیں یہ پاسیبیلٹیز ہیں چانسز ہیں کچھ تو آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے باقی پھر لاس پر جو بھی فائنلائز ہوا وہ آپ کا الگ اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو فائنل اپڈیٹس وغیرہ ہیں وہ دو دن پہلے چار دن پہلے ایک ویک پہلے تک ہی آتی ہیں آپ اپنے مائن میں آن لائن کا آپشن رکھیں لیکن فیزیکل کا آپشن بھی ابھی آپ نے رکھنا ہے اور ساس ہے جو آپ کی ٹو منس ہے اپنی پرپریشن آپ نے کانٹینیو ہی رکھنی ہے ایسا نہ ہو کہ آپ آن لائن کا مائن میں رکھیں تو آپ بالکل ہی پرپریشن نہ کریں اپنی پرپریشن آپ رکھیں کیونکہ لانس پر جا کر فائنلائز ہونا ہے اگر فیزیکل کا فائنلائز ہو گیا تو آپ کا کافی لاؤس ہوگا اس لئے آپ نے صرف ریلیکس رکھیں کیونکہ آن لائن کا آپشن موجود ہے لیکن فیزیکل کا آپشن بھی اپنے مائن میں رکھیں اور اپنی پرپریشن آپ نے کانٹینیو رکھنی ہے باقی آئے ہوبکہ یہ سب ڈیٹ کے بعد آپ کچھ تو ریلیکس ہونے ہیں ریلیکس رہیں بلکل بھی سٹریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے ٹو منس آپ کو ملیں آپ کے لئے بیس چانس ہے میبھی تھرڈ سمیسٹر میں پھر سے آپ کو آن لائن کر دیا جائے سو ٹو منس ہیں آپ کے پاس آپ کے لئے بیٹر ایک چانس ملا ہے آپ کو کہ آپ بیٹر میں چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکیں لرن کر سکیں آپ کو پتا ہے کہ آن لائن میں اس طرح سے لرننگ نہیں ہوتی آپ کی جو قویزیز وغیرہ ہیں پریزنٹیشن وغیرہ ہیں اسائنمرز وغیرہ ہیں وہ فیزیکلی رہ کر ہی آپ نے اٹیمٹ کرنی ہے پریزنٹیشن سپیشلی اسائنمرز وغیرہ اپنی امپروف کریں کیونکہ آپ کی اوورال پوری ڈگری میں ہر سمیسٹر میں آپ کو ہر سبجیکٹ کی اسائنمرز بھی دینی ہے پریزنٹیشن بھی دینی ہے سو ان چیزوں کو اپنی امپروف کریں اور باقی بلکل بھی سٹریسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے مجھے کافی سٹرینٹس کے میسجز آتے رہیں اس دیوریشن میں کہ آن لائن ہونے کے دوبارہ سے چانسز ہیں یا نہیں ہیں یا فیزیکلی ہم مینج نہیں کر پائیں گے پانا ٹیم اگزیمز ہم نہیں دے پائیں گے اس طرح کی کافی میسجز وغیرہ میرے پاس آتے رہے ہیں لیکن سٹریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور ریلیکس رہیں یہ آپ کی لرننگ فیز ہے وشیو پیپل آل دی ویسٹ اور ابھی تک یہی اپ ڈیٹس تھی مزید اپ ڈیٹس کیلئے انٹیچ رہیں ویڈیو کو لائک کرنا مات بھولے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولے گا اپنا حیال رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ thank you so much